اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ ایک ایمیج کو تری ایکول پارس میں کیسے ڈیوائٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں ڈسکٹاپ میں آتا ہوں یہاں پہ ایک فولڈر نظر آ رہا ہے ایمیجز اور اس میں میں نے کچھ ایمیجز رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کو ایمیجز نظر آ رہا ہے اور ان ایمیجز کے یہ ٹاپ نظر آ رہا ہے کچھ پینجی اور کچھ جی پی جی ایمیجز ہیں اگر آپ ان کا تمنیل چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر یہاں پہ کلک کریں تو یہ ایمیجز ہیں اس میں لوگ یہ دسک ایمیج کو لوڈ کریں گے اور ان کو تری ایکولی پارس میں ڈیوائٹ کریں گے تو آپ نے آنا یہ میٹھ لیپ پہ میٹھ لیپ میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ پاتھ بہت لازمی ہے پاتھ آپ نے سیکھٹ کرنا ہے اگر پاتھ آپ سیکھٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس بٹن پہ کلک کریں براوز فور فولڈرز اور اپنے لوکیشن ڈسکٹاپ دینی ہے کیونکہ فولڈرز جس میں ایمیجز پڑھے ہو وہ ڈسکٹاپ میں پڑھا ہے آپ نے سیکھٹ فولڈر کرنا ہے تو یہ دیکھ پاتھ آپ بیٹھ اوچ کی ہے آپ یہاں پہ کلک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ مکمل پاتھ آپ کو بتا رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے سکرپٹ رائٹ کرنا ہے تو سکرپٹ رائٹ کرنے کے لئے اپنے نیو سکرپٹ پہ کلک کر دینے اور یہاں پہ اپنے مکمل سکرپٹ ٹائپ کرنے ہیں تو اس وقت میں آلڈی ٹائپ کرشکو میں اسے پیسٹ کرتا ہوں تو یہ مکمل سکرپٹ نظر آ رہا ہے میں نے سکرپٹ کے ڈیفرنٹ سیکشن بنائے رہے ہیں سیکشن دو ڈبل پرسن سائن جو ہے ایک سیکشن کو شو کرتے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ ون بائی ون سیکشن کو بھی رن کر سکتے ہیں اس سیکشن میں ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ڈیوائیڈ ایمیج انٹو تری ایکول پارس یزنگ میٹلیب اور میں میٹلیب کا 2019 ای ورژن استعمال کر رہا ہوں تو یہ تمام وہ ریبلز جو ہم لوگوں نے کریٹ کیے اس کو یہ کلیر کر دے گا اور جو بھی ونڈوز اپن ہیں ان کو کلوز کر دے گا اور سیلسی کمانڈ ونڈو کو جو ہے وہ کلیر کر دے گا انہی صاف کر دے گا ایمیج کو لوڈ کرنے کے لیے میں نے مکمل پات دی ہوئے چونکہ ایمیج فولڈر میں پڑا ہوا ہے تو ایمیجیز فورورشلیس ڈیسٹ ڈاٹ جی پی جی اس کی ایک فائر ایکسنشن بھی دینے نیکس سیکشن میں تر سیکشن میں ملوگوں نے ایکسٹرکٹ ویلیوز فرم لوڈیڈ ایمیج یہ جو ایمیج ہے آئی جسے میں آئی میں لوڈ کرنا چاہتا ہوں ان کی جو ڈیٹیلز ویلیوز ہیں وہ میں روز کی جو ویلیوز ہیں وہ روز میں سٹور کرنا چاہتا ہوں کالنگ سٹی جو ویلیوی ایک کالنگ ہے جبکہ چینل یا جو ڈیمینشن ہے وہ ڈی میں سٹور کرنا چاہتا ہوں یہ کرنے کے بعد نیکس سیکشن میں ملوگوں نے ایمیج کو تین حصوں میں تبدیل کرنا ہے پارکٹ ون میں ایک ویلیوز اٹھایا ہوا ہے آئی لوڈیڈ ایمیج ہے اور یہاں پہ میں نے روز کی ویلیوز آلز یعنی اٹھانی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک سے لے کر یہاں پہ رینج میں اٹھا ہے سی کو تری ایکول پارٹس پہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور چینل یا ڈیمیشن میں نے اٹھایا ہوا ہے پارٹوں میں اسی سی سی ڈیوائیڈ بائی تری جو مگونی تین حصوں میں تبدیل کیا ہے پلس ون کر کے رینج اٹھایا ہوا ہے چونکہ اس کے اگر ہم لوگ ٹو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ دوسرا ہی سا جائے گا اسی طرح اسی مکمل اس کوٹ کو اگر ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں اور پلس ون کر کے لاسٹ تک کولم کی لاسٹ تک ہم لوگ پہنچیں گے تو یہ میں جب تین ایکولیسوں ہمیں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور لاسٹ سیکشن میں ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ان ایمیج کو شو کرنے کی کوشش کیا ہے میں اورجنل ایمیج کو شو کرنا چاہتا ہوں اور یہاں میں سپلوٹ کر کے یہ ون رو کو شو کرتا ہے تری کولم کو شو کرتا ہے وہ ون پوزیشن کو شو کرتا ہے تو میں نے ایک تمام سپلوٹ میں جو ویلیو پاس کی ہے ون ون اس لے کی کہ رو ایک ہوگا اور تری کا مطلب ہے کہ کولم تین ہوں گے تو فسٹ ایمیج جو پارٹ ون ہے وہ فسٹ کولم میں شو ہوگا اور پارٹ و جو ہے سیکنڈ کولم میں جبکہ پارٹ تری ترڈ کولم میں شو ہوگا تو یہ دو ونڈو کو لنگے فگر یہاں بھی میں نے دیا فگر یہاں بھی دیا تو سپلوٹ کو سپلوٹ میں اپنے سیو کرنے سیو میں لوکیشن دیتا ہوں میں اس سکرپڑ میں سیو کرنے چاہتا ہوں اور یہاں بھی سکرپڑ کا نام دنے چاون میں میانتے سکرپڑ کا نام حکم رکھنا چاہتا ہوں سکرپڑ入ها اور سکرپ کو جو فائل اکستنشن آتا ہے وہ .comm سیو سکرپڑ کے سکرپ دیا سکرپ کو رن کر دے کلی ضرور رن اور یہ دیکھیں فگر ون اور یہ فگر ٹو جو ہے لوڈ ہو چکا ہے اور ہم لوگوں کو جو ایمیج ہے یہ جو ایمیج ہے یہ مکمل طور پر تین جو ہے ایکول حصہ میں جو ہے تبدیل ہو چکا ہے